ستائیس فروری اور چائک کا کب ہندوستانیوں کو کبھی نہیں بولے گا ٹیک ایک سال پہلے بارتی جنگی تیاریں مضموم ازائم پوری کرنی کے لیے پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے مگر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ملک دشمن کے دونوں جنگی تیاروں کو مار گرا دیا جس میں ایک بارتی پائلٹ ابنندن کو زندہ گرفتار کیا گیا اس دن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے زفروال میں ایک نجی سکول کے بچوں نے ریلی نکال کر حتم نبوت چوک میں چائکی پیالیاں اٹھا کر ستائیس فروری کی یادگار دن کو خوب منایا پاکستان زندہ بار چے ستمبر کا دن ہو یا ستائیس فروری چائک کا کب ہندوستانیوں کو کبھی نہیں بولے گا ستائیس فروری دوہزار انیس کو بارتی فضائیہ کے دو جنگی تیاروں نے پاک فضائیہ کی شاہینوں کو للکارتی ہوئی پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیا مگر پاکستان کے شاہینوں نے بروقت ایسا برپور جواب دیا کہ ساری عمر بارت کو یاد رہے گا اس یادگار دن کو سکول کے بچوں نے خوب منایا اور چوک میں کڑے ہو کر چائے سے لطفندوس ہوئے بچوں کا کہنا تھا کہ پاکستان مہمان نواز قوم ہے اور گر آئے ہوئے مہمانوں کو بغیر توازو رحست نہیں کرتے یاد رہے کہ بارتی پائلٹ ابنندن کو گرفتاری کے بعد پاکستانی حکام نے چائے پیش کی جس کی ابنندن نے خوب تعریف کی اور ابنندن کی چائے کی پیالی والی تصویر عالمی میڈیا کی زینت بن گئی دوسری طرف بارت میں ابنندن کی پاکستان کے سرزمین پر چائے پینے پر بارتی آوام میں شدید غم غصہ پیل گیا تھا بعد ازا حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ابنندن کو بارت کے حوالی کیا تھا اسلام علیکم جیسا کیا آپ جانتے ہیں ہم میں ایمان نواز کو میں ہندیا والوں آپ اسی طرح سے ابنندن بیشتے رہے ہیں ہم ایسے ہن کی میں ایمان نواز ہی کرتے رہیں گے ہیپی اینیورسٹیو ٹی فنٹیسٹیو